اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علیہ سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو زرغفاری الوی آج کی اس لیکچر میں سورة الحج کے مشکی سوالات ان کو حل کریں گے ترجمہ تلقران المجید برائے جماعت نہم اس کتاب کا صفحہ نمبر یہ 59 ہے یہاں پر آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ سورة الحج کی آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 79 کے با محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا یعنی اس پوری سورة مبارکہ میں سے یہ 65 سے لے کر 79 تاک یہ پانچ آیات جو ہیں یہ ہمارے امتحانی نکتہ نظر کے اعتبار سے کورس میں شامل ہیں اور انہی چار پانچ آیات میں سے یہ الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں زخیرہ الفاظ ہیں جی یم سیکو وحی روکے ہوئے ہیں یم شون وہ چلتے ہیں من ساکن عبادت کا طریقہ اس سے آگے مارے مشکل سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے جی درست جواب کی نشان دہی کیجئے درست جواب کی نشان دہی کیجئے سورت الحج ہے علف جز مکی با جز مدانی جیم جز مکی مدانی دال جز ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر یہ بات وضاحت طلب ہے اگر ہم سورت کے مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ مکی مدانی یعنی جیم جز کا جواب بننا چاہئے لیکن تقسیم کار کے اعتبار سے اور قرآن کریم میں جہاں پر سورت الحج کے نام کے ساتھ بقائدہ مینشن کیا گیا ہے وہ مدانی یعنی تو اس اعتبار سے ہم اس کا جو پیٹنٹ جواب اور درست جواب ہے وہ مدانی ہی لگائیں گے اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے شارٹس میں جو اس کی ام سی کیوز کی ویڈیو لگائی تھی تو وہاں پر ایک دوست نے کوئی سن کیا کہ اس کا جواب آپ نے بار جز لگایا ہوا ہے جبکہ جیم جز بننا چاہیے تو یہ بعض دین نشین رکھیں کہ اس کا جواب جو درست ہوگا جو پیٹنٹ ہوگا وہ بار جز ہی ہوگا کیونکہ ہماری اسی کتاب کی جوہاں سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر بھی سورت الحج مدانی یع لکھا گیا آگے دوسری معروضی ہے جی پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی کونسی سورت میں جی سورہ مریم سورہ تواہ سورت الحج سورت الانبیاء تو یقیناً اس کا درست جواب جیم جز ہے جی سورت الحج میں سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے اب کس سورت کے شروع میں ہے جی سورت الحج کے شروع میں تو اس کا جواب بھی باجز ہے سورت الحج جی آگے چوتھی معروضی ہے جی سورت الحج میں حکمرانوں کو تاقید کی گئی ہے تو اس کا درست جواب دال جزہ جی مساوات قائم کرنے کی یعنی عدل و انصاف کرنے کی پانچمیں جزہ جی سورت الحج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لئے قرار دیا گیا ذمہ داری قرض حسنہ خوشخبری یہ تینوں تو اس کا درست جواب جی جوزہ جی خوشخبری قرار دیا گیا یہاں سے آگے ہمارے مشکل سوالات میں سے سوال ہمار دو ہے جی مختصر جواب دیجئے اس میں سے پہلا سوال ہے سورت الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا آپ کے ذہنشی ہوگا کہ جب ہم نے سورت الحج کا تعریف پڑھایا تھا تو تعریف میں ساتھ ہی ہم نے یہ بات مینشن کر دی تھی کہ اسی سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے اور ہمارے پہلے شارٹ کوئیسن کا انصر بھی یہ ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اس سے ہمارے پہلے شارٹ کوئیسن کے انصر کے انصر کی جانب اور اس کتاب کے صفحہ کی جانب تو جی ہاں تعریف کی ہیڈنگ میں جو دوسرا پیراگراف ہے یہ ہمارے اسی میں ہمارے پہلے شارٹ کوئیسن کا انصر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورة الحج رکھا گیا تو یہ ہمارے پہلے شارٹ کوئیسن کا انصر ہے سوال مبر دو کی دوسری جز یعنی دوسرا شارٹ کوئیسن ہے جیس سورة الحج کا خلاصہ کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب سورة الحج کا خلاصہ قیامت کے احوال حج و قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے سوال مبر دو کی تیسری جوزہجی سورة الحج کے اہم علمی و عملی نکات میں سے کوئی سے دو تحریر کیجئے تو جی ہاں یہ ہماری کتاب کا سفہ نور انچاس ہے جہاں پر سورة الحج کے علمی اور عملی نکات بیان کیے گئے ہیں تو یہاں ہم نے یہاں سے ہم نے کوئی سے دو علمی اور عملی نکات یہ ہم نے اپنے تیسرے شارٹ کوئیسن کے انصر کے لیے منتخب کرنے ہیں ان میں سے ہم کوئی سے بھی دو کر سکتے ہیں اگر آسان اور مختصر کرنے ہوں تو سیکنڈ لاس جو پوئنٹ ہے ساری کائنات اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہے یہ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو تیسرا پوئنٹ ہے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے اسے درے ہمارا آخری پوئنٹ ہے اللہ تعالی ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالی کے دین کی مدد کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے کوئی سے دو علمی اور عملی نکات یہاں سے جو آسانہ میں لگیں وہ ہم نے طلبہ کو تیار کروا دینے ہیں یا جو طلبہ کی آسانی جس میں پیش نظر ہو وہ طلبہ کو کوئی سے دو یاد کروا دیں مشکس سوالات میں سے مارا سوال نمبر تین ہے درزیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں تین الفاظ یہاں پر دیئے گئے ہیں یہی تین الفاظ ہم ذخیرہ الفاظ میں پہلے ذکر کر چکے ہیں دوبارہ آپ کے لئے شو کر دیتے ہیں یہ یم سے کو کمانا ہے وہی روکے ہوئے ہیں یم شون وہ چلتے ہیں ماں ساکن عبادت کا طریقہ تو اس طرح ہمارے مشکس سوالات میں سے تین سوال یہاں تک مکمل ہوئے جی انشاءاللہ عزیز اگلے ہم لیکچر میں سورة الحج کے مشکس سوالات میں سے جو چوتھا سوال ہے جو ہماری منتخب آیات ہیں ان کے ساتھ حضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ